اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو آج میں بناؤں گی چائنیز رائز اس کے لئے مجھے چاہیے سب سے پہلا چکن دو سب چاس کرام ایک شملا مرشلی ہے اور گاجر بنگو بھی اور مٹھا چاہیے ہمیں ایک ایک پیالی اس کے علاوہ ہے چاول چاول ہم نے میں نے آدھا کھلو لیا اور وائل کر کے رکھ لیا اور ایک اٹھا زندہ اور سوسز پیت میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل کیونکہ پہلا میں پکاؤں گی انڈے کو انڈے کے میں میں نے زیادہ کچھ نہیں ڈالا بس صرف کالی ملش تھوڑی سی ڈالی ہے سموک نہیں ختم ہو رہی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سموک ختم ہو جائے گلے کے اور سانس کے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ بھی دعا کریں بارش ہو جائے کہیں اور سموک ختم ہو جائے ہنڈا فرائی ہو گیا ہے اب میں پین میں دھوڑا سا آئل دالوں گی چاولوں کے لیے یہ تقریباً ایک چم اچھا ہے ہانڈی والا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایڈا کنیسن کا پیسٹ اس کو ہرکا سا سوتے کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چکن آپ سے ریکویسٹر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اس سے میری ہوسٹ آفدائی ہوگی چکن میں نے بولنس لیا ہے تو اس لئے اس کو ہم تیز آنچ پر فرائی کریں گے کیونکہ اگر چکن کو ڈھک کر یا ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا اور یہ سخت ہو جائے گا بولنس چکن کو ہمیشہ تیز آنچ پر گولڈن کر لینا چاہیے اس سے اس کی نمیز کے اندر ہی رہتی ہے تو یہ دیکھیں چکن اچھے سے گولڈن ہو گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی اپنے تمام سبزیاں گاجر، مطر، شبلہ اور لیکن بنگو بھی میں ابھی نہیں ڈال دوں گی بنگو بھی میں بعد میں ڈال دوں گی کیونکہ وہ زادہ جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ڈال دوں گی ہلکا سا نمک نمک میں زرا کم رکھوں گی کیونکہ سوسیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے پلین سا سوسیز میں نمک ہوگا اس مرد سے میں نے زیادہ نہیں ڈالا اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ ہاف ٹیبل سپون ہے صحیح سے تو میں ان کو اچھا سے ہلا لوں گی بہت مزددار یہ بنتے ہیں ہلکے بھلکے سے اور اتنے ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں کہ آپ جیسے جی بھر کے کھائیں سبزیاں سوٹے ہو گئی تھی تو میں نے ان کو تھوڑی دیڑ کے لیے صرف دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا تھا اب میں ان کو تھوڑا سا ہلا لوں گی اور اس کے بعد میں اس پہ ڈال دوں گی بندگوں بھی کیونکہ اب میں اس میں چاول تھوڑ ڈال دوں گی تو اس سے پہلے میں اس بندگوں پہ ڈال دوں گی اس کو ہلکا سا سوتے کر لوں گی اب میں اس میں ڈال دے ہی ہیں سوسز اپنی سرکہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپونڈ چیلی سوس وہ بھی ایک ٹیبل سپونڈ میں ان کو ہلکا سا ہلا لیا ہے میں نے اب میں اس میں ڈال دوں گی انڈا جو فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اس کی ایسے لوگ کتنی مزک ہی آ رہی ہیں اب میں اس میں ڈال دی ہیں چاول چاولوں کو ہلکے ہاتھ سے بڑے آرام آرام سے اس کو ہلا لیں گے اور سویا سوس میں اس میں سب سے اینڈ پر ڈالوں گی سویا سوس میں نے ٹو ٹیبل سپونڈ لیا ہے بھر بھر کے اس کا فلیور مجھو زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ زرہ اینڈ پر چاولوں کے اوپر ڈالیں گے زیادہ مزے کا فریش سا فلیور اس کا ہاتھا ہے تو یہ میں نے اچھے سے ان کو ہلا لیا ہے بس ہلکے ہاتھ سے ہلایں اب میں نے ہلکی سے کالی میلچ اوپر چھے رکھتی تھی اور پھر اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھتی گا اور یہ ہے اس کی فائنل لوک بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کریں آپ کو یقین بہت پسند آئیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ